اور شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر پٹنا سے پٹنا میں آج بھارت بد کے دوران پولیس نے ایس ڈی ایم پر لاتھی چلا دی پردوشن کے دوران پٹنا صدر کے ایس ڈی ایم شرکانت کنڈلی کر لائن آرڈر سنبھالنے کی بیوستہ میں لگے ہوئے تھے پٹنا پولیس کے جوان پردوشن کاریوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اس بیچ وہاں ایس ڈی ایم پہنچے لیکن پولیس کے جوان نے انہیں نہیں پہچانا اور ان پر ہی ایک لاتھی چلا دی وہاں موجود پولیس آفیسرز نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے جوان کو روکا اور ایس ڈی ایم کو بچایا دیکھیں یہ تصویر دیکھیں آپ دیکھیں کس طرح سے جوان آتا ہے اور ایس ڈی ایم کو ہی ایک لاتھی کھانی پڑتی ہے اس کے بعد جوان کو روکا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایس ڈی ایم ہے ایس ڈی ایم یہاں پر قانون موستہ کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے کیونکہ یہاں لاتھی چارج ہو رہا تھا جوان یہاں پر لگاتار لوگوں پر جو یہاں اکھٹا ہوئے تھے ویروت پردوشن کرنے کے لیے ان پر لاتھیاں بھانج رہے تھے اور ایسے میں ایس ڈی ایم کو بھی ایک لاتھی کھانی پڑی اس کے بعد وہاں موجود باقی ادھکاریوں نے جوان کو روکا اور بتایا کہ یہ ایس ڈی ایم ہے دو تصویریں دکھا رہیں گے آپ کو کس طرح سے پہلی تصویر پردوشن کاریوں پر پولیس کے لاتھی چارج کی ہے اور یہ دوسری تصویر ایس ڈی ایم پر چلی لاتھی کی ہے دیکھیں یہ ایس ڈی ایم کو ایک لاتھی لگتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جوان کو روکا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے یہ ایس ڈی ایم ہے اور انہیں لاتھی سے بچانے کی کوشش ہوتی ہے تو پٹنا پولیس لاتھی چارج کر رہی تھی اور ایس ڈی ایم پر ہی پیچھے سے لاتھی چلا دی گئی ایس ڈی ایم صاحب بھی یہاں پر موجود تھے قانون موستہ کا جائزہ لینے کے لیے دیکھنے کے لیے قانون موستہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے یہاں پر کیونکہ آرکشن کی بیطر آرکشن کو لے کر بیروت پردرشن ہو رہا تھا ایسے میں کس طرح سے دیکھئے لاتھی چارج کیا جا رہا تھا اس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو دو تصویریں ایک لاتھی چارج کی تصویر کیسے پردرشن کاریوں پر لاتھی چارج کیا گیا اور پھر اس لاتھی چارج میں ایس ڈی ایم کو بھی ایک لاتھی کھانی پڑی وہ تصویر بھی سامنے آ گئی پردرشن کے دوران لاتھی چارج کو لے کر ٹی وی نائن سماندتہ روپیش کمار نے پتنا صدر کے ایس ڈی ایم شرکانت کنڈلیکر سے بات بھی کی سنیے لاتھی چارج کو لے کر ایس ڈی ایم نے کیا کہا ابھی کیا عشتی ہے ابھی جام کلیر ہو گیا ہے ابھی ٹرائفریک بھی سامان ہو گیا ہے انہوں کا عروب ہے کہ وہ سانتیپون پردرشن کر رہے تھے پولیس نے لاتھیاں چلائی سانتیپون طریقے سے کسی پرکار کا نہیں تھا بیریکیڈنگ توڑ کے وہ لوگ آگے بڑھنے کے کوشش کر رہے تھے پولیس کے ساتھ نوکزوک ہوئی پھر ہم لوگوں نے پیچھے خدیڑ دیا ہے جب تک سانتیپون تھا ہم لوگوں نے کسی پرکار کا بلپریوگ نہیں کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ روپیش نے بات کی ٹی ویرائن بھارت باش سامان داتا نے ایس ڈی ایم سے اور ایس ڈی ایم کا کہنا کہ بیریکیڈ توڑا تھا پردرشن کاریوں نے اس وجہ سے لاتھیاں چلائی گئیں اس وجہ سے لاتھی چارج کیا گیا حالانکہ جو پردرشن کاری ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شانتیپون پردرشن کر رہے تھے اپنی مانگ کو لے کر دیش بھر میں بھارت بند بلائے گیا ہے اسی کی تحت پٹنا میں بھی یہ ویرود پردرشن ہو رہا تھا آرکشن کے بھی تر آرکشن کے مدے کو لے کر لیکن کیا ہوا دراصل کہ اس طرح سے حالات بن گئے پٹنا میں جہاں پر لاتھی چارج کرنا پڑا لوگوں کو ہٹانے کے لیے اور پھر اس کا شکار خود ایس ڈی ایم بھی ہو گئے جو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے لاتھیاں صرف ان لوگوں کو کھانی پڑ رہی ہیں جو بارکیٹ توڑ کر آگے بڑھے تھے کیونکہ ستتی نیانترن کے باہر ہو رہی تھی اس وجہ سے یہاں پر لاتھی چارج کیا گیا دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے لاتھیاں چلی کس طرح سے لاتھی چارج کیا گیا لوگوں پر یہاں موجود جو پردرشن کاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پردرشن کر رہے تھے سیش بھر میں کیونکہ بھارت بند بلائے گیا ہے اس مدے کو لے کر لیکن پٹنا پولیس نے لاتھی چارج کر دیا اور خود ایز ڈی ایم بیس کا شکار ہو گیا